السلام علیکم اللہ وی ویرز تو ابھی ہم تیسرا پارٹ اپلوڈ کر لیتے ہیں آف اسسسٹنٹ پیپر اس سے پہلے ہم دو پارٹ اپلوڈ کر چکے ہیں آہ کوئسٹن نمبر ابھی شروع کریں گے یہ آپ پہ دکھائی نہیں دے رہا کوئسٹن نمبر چونتی سے ہم شروع کریں گے ای تنک ہمارا یہ والا سوال جو ہے یہ ترٹی فور ہے کوئسٹن نمبر ترٹی فور سے شروع کریں گے ترٹی فور میں جو پوچھ لے ڈیش اس ناونیز لینڈ آف ٹیلپ لینڈ آف ٹیلپ کس ملک کو کہا جاتا ہے یہ ہولینڈ ک کو کہا جاتا ہے آپشن ڈی ہیئرز ایک کریکٹ اپشن قیسٹن نمبر ترٹی فور کو دیکھیں ریڈ دو پھر مسکو میں سچویٹڈ ہے یہ ریشیا میں ہے آپشن بھی ہیئرز ایک کریکٹ اپشن ویسٹن نمبر ترٹی سیکس کو دیکھیں ڈیش اس دہ کرنسی آفر اکرین اکرین کی کرنسی کا نام ہریونیا ہے is the capital of Uganda. Uganda کا capital option A کو دیکھیں. Kampala. Kampala is the capital of Uganda option. A is a correct option. And question number 38 کو دیکھ لیں. Question number 38 میں جو آپ سے پوچھیں. Which moment was a part of Khilafat movement? Khilafat movement کا کونسا moment حصہ تھا. So Rishmi Romal movement was a part of Khilafat movement option A. Here is a correct option. 39 کو دیکھیں. The real name of of Nour Jahan is Nour Jahan کا اصل نام جو تا وہ Mairun Nisa ہے. Mairun Nisa option B. Here is a correct option. Question number 40 کی طرف جاتے ہیں. Question number 40 کو دیکھیں. اس میں جو آپ پوچھ رہے ہیں. In which language the Holy Quran translated for the first time in India? In India میں سب سے پہلے Quran پاک کو پرشین زبان میں شاہ والیولان نے translate کیا. The option A. Here is a correct option. 41 کو دیکھیں. The British Prime Minister Dish considered the victory of first world war is the revenge of the defeat by Sultan Salahuddin Ayyubi. So this was David Maio George. بہرحال یہ سوال ذرا آپ خود بھی دیکھ لیں. But according to my point of view option B. Here is a correct option. لیکن یہ آپ دیکھ لیں. Question number 42 کو دیکھ لیں. وضو کے فرائز کس سورہ میں بیان ہوئے ہیں. وضو کے فرائز سورہ المائدہ میں بیان ہوئے ہیں. Option C. Here is the correct option. 43 کو دیکھ لیں. ڈیش میں نماز. ڈیش نماز میں امام بلند آواز میں تلاوت یا کرات فرماتا ہے. جہری نماز میں امام بلند آواز میں کرات کرتا ہے. This is option B. Here option B is the correct option. یہاں پہ option B correct ہو جائے گا. And question number 44 کو دیکھ لیں. The glass house mountain is situated in glass house mountain are situated. Australia option C. Here is the correct option A. 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 Here is the number 45 کو دیکھ لیں. Senate has 104 member. They are selected by the number of Senate جی. Senate کے ممبران جو ہے یہ سیلیکٹ کیے جاتے ہیں. National Assembly کے ممبران کے طرح. National Assembly میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے ان کو منتخب کرتے ہیں. Option A. Here is the correct option. Question 46 ہے. Where the Kashmir issue was presented on 1st January 1934. اچھا جی. ایک ام سی کیوز تو آپ کا یہی سے cover ہو رہا ہے کہ کشمیر issue کو سب سے پہلے پریزنٹ کیا گیا. کس ڈیٹ کو 1st January 1934. یہ کم جنوری 1934 کو کشمیر issue آہ پریزنٹ کی گئی تھی. یہ issue اور کہاں بھی پریزنٹ کی گئی تھی. یہ یو این سیکیورٹی کانسل میں اس کو آہ اس issue کو اٹھایا گیا تھا. یو این سیکیورٹی کانسل ناٹ جنرل سیکیورٹی کانسل میں یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا اور سیکیورٹی کانسل کی کچھ آہ صفحے اس پہ مشتمل ہے اس issue پہ سیکیورٹی کانسل option B. Here is the correct option. Question 47 کو دیکھ لیں. How many articles were there in constitution of 1956. 1956 کے عائین میں total 234 آرٹیکل ہیں. 234 آرٹیکل option A correct ہو جائے گا. 1962 کے عائین میں 250 آرٹیکل ہے اور 73 کے عائین میں 280 آرٹیکل ہیں. یہ تینوں آپ نے یاد رکھنے ہیں. آگے جاتے کو سنیمو 48 کو دیکھ لیں. 48 میں جب پوچھ رہے ہیں. when and this besan treaty was made. in this besan treaty synthesize. اس کو مردو میں کہتا ہے یہ 1960 میں ورلڈ بینک کے تاون سے پاکستان اور انڈیا کی بیچ ہوا تھا. جس میں کچھ دریاؤں کا تقسیم کیا گیا. کچھ دریاؤں ان کو دی گئے. کچھ دریاؤں ہمیں دی گئے. یہ معایدہ 1960 میں ورلڈ اپشن سی کریکٹ آپشن ہے. 49 غزوہ خیبر میں کتنے مسلمانوں نے جامع شہادت نوش فرمایا. غزوہ خیبر میں پندرہ صحابہ کرام نے شہادت نوش فرمایا ہے. اسی طرح اسی سے related ایک اور question. question 50 کو دیکھ لیں. غزوہ خیبر میں کتنے یہودی حلاق ہوئے. غزوہ خیبر میں ٹوٹل تریانوے یہودی حلاق ہوئے تھے. تریانوے option D ہے. is the correct option. question number 51 کو دیکھ لیں. تحارت کی کتنی قسمیں تحارت کی دو قسمیں ہیں. ایک وضو اور ایک غسل. یا پھر اگر اس طرح لے لیا جائے ظاہری اور باطنی تو یہ بھی دو ہی بنتے ہیں. اور تحارت کے صرف دو قسمیں ہیں. question 52. کلہ کاموس کس غزوہ میں فتح ہوا. کلہ کاموس غزوہ خیبر میں ہی فتح ہوا. جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا. option A is the correct option. question 53 کو دیکھ لیں. question 53. firstly be aware of the fifth columnist among ourselves. ہمارے بھی جو غددار موجود ہیں. fifth columnist ورڈ کو انہوں نے underline کیا ہے. اور fifth columnist کہتے ہیں کہ جو دشمن کو آپ کے secrets بتاتے جائیں. یا اس کو ہم اردو میں غددار یا انگلیش میں traitors کہتے ہیں. so traitor option B is the correct option. fifth columnist کے لیے ہم traitor کا word use کرتے ہیں. nearest meaning word یہ ہو جائے گا. حضرت جی. question number 54 کو دیکھ لیں. but for the life of him he couldn't move. انہوں نے اس آئیڈیم کو underline کیا ہے. for the life of him. اس کی معنی کیا ہو سکتی ہے. مطلب اس کا کیا ہو سکتا ہے. اس کا مطلب جو ہے. option A کو آپ دیکھ لیں. despite best effort. ایک بندہ effect کرتا ہے. efforts کرتا ہے. best effort کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ نہیں کر پاتا. اس کے لیے word use کرتے ہیں. for the life of him. یہاں پہ correct option option A ہو جائے گا. یہ تھے ہمارے ساتھ part third کے mcq's. انشاءاللہ باقی mcq's part fourth اور part fifth میں ہم کوشش کریں گے کہ paper complete ہو جائیں. اور تب تک کے لیے stay with this کوئی بھی چینل پہ نہیں آئے. چینل کو سبسکرائب کریئے. تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے رہے ہیں. thank you so much for watching. ہر ویڈیو آپ کوشش کریں گے.